السلام علیکم سنو انڈرائی ٹرکس میں ایک بار پھر سے تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو جب بھی ہم کسی کے سمارٹ فون میں مجود تصویر یا ویڈیوز تک رسائی اصل کرنے کے لیے اس کا سمارٹ فون لے بھی لیں تو یہ ممکن نہیں کیونکہ یا تو گیلری کو پاسفرڈ ہوگا یا اس نے اپنا سیکرٹ ڈیٹا ہیڈن کیا ہوا ہوگا لیکن آپ پریشان مت ہوں کیونکہ میں دعوے کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نمبر ون سی کی بھی گیلری کو ہیک کر سکیں گے نمبر ٹو اور اس بندے کو یہ خبر بھی نہیں ہوگی کہ اس کی گیلری ہیک ہو چکی ہے نمبر تین اس کے پاس جب بھی کوئی نیو پکچر یا ویڈیو آئے گی وہ آپ کے پاس خود بخود شو ہو جائے گی تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے گیلری کو کیسے ہیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جس کی گیلری ہیک کرنی ہے یعنی جو آپ کا وکٹم ہے دو منٹ کے لیے اس کا سمارٹ فون لینا ہے اور فوٹو نام کی اپلیکیشن کو ڈونڈ لینا ہے میرے ایکسپیرینس کے مطابق نائنٹی فائف پرسنٹ سمارٹ فون میں یہ اپلیکیشن پہلے سے موجود ہوتی ہے جن میں سامسنگ ہواوے اور اوپو کے سمارٹ فون شامل ہیں چائنہ کے بہت کم سمارٹ فون ہیں جن میں یہ اپلیکیشن موجود نہیں ہے اگر آپ کے وکٹم کے سمارٹ فون میں یہ اپلیکیشن پہلے سے موجود ہے تو آپ نے اوپن کر لینی ہے اگر موجود نہیں ہے تو آپ نے پلے سٹور پر گوگل فوٹو کو سرچ کرنا ہے اور وہاں سے یہ اپلیکیشن انسٹال کر لینی ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج شو ہو جائے گا یہاں پر آپ کو وکٹم کے سمارٹ فون میں موجود پکچر اور ویڈیوز شو ہو جائیں گی میں اس اپلیکیشن کا سب سے لیٹسٹ ورین یوز کر رہا ہوں بہتر یہی ہے کہ آپ بھی اپ ڈیٹ کر لیں نہیں تو جو سٹنگ میں کرنے والا ہوں وہ آدھر ورین میں کسی دوسری جگہ موجود ہو سکتی ہیں چلیں اب ہم کچھ سٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اوپر آپ کو تین لائنیں نظر آ رہی ہوگی آپ نے وہاں پر کلک کر دینا ہے تین لائنوں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو کچھ اوپشن شو ہو جائیں گے یہاں سے آپ نے سٹنگ پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ایک نیو پیچ اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے سب سے پہلے والے اوپشن بیک اپ اینڈ سنکرونائز پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ایک نیو پیچ اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے بیک اپ اینڈ سنکرونائز کو انیبل کر دینا ہے نیچے آپ کو اسی پیچ پر ایک اپلوڈ سائز کا اوپشن شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر کے ہائی کوالیٹی کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور بیک چلے جانا ہے بیک چانے کے بعد آپ کو سیل ڈیٹا یوزیج کو اوپشن شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس میں موجود تمام اوپشن کو انیبل کر دینا ہے پھر سے بیک چلے جانا ہے بیک چانے کے بعد بیک اپ ڈیوائس فولڈر میں موجود جتنے بھی فولڈر ہیں ان کو انیبل کر دینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کے وکٹم کے ان فولڈر میں کوئی بھی پکچر یا ویڈیو آئے گی تو وہ آپ کو خود بخود شو ہو جائے گی یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے بیک چلے جانا ہے تو آپ کو پیسرے نمبر پر نوٹیفکیشن کا اوپشن شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو پیچ اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو نوٹیفائی آن دس ڈیوائس کا اوپشن نظر آ رہا ہوگا یہ پہلے سے انیبل ہے آپ نے دھیان سے اس کو ڈس ایبل کرنا ہے اس کو انیبل کبھی بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کے پارٹنر کی کوئی بھی پکچر یا ویڈیو آپ کے پاس آئے گی تو اس کو نوٹیفکیشن نہیں ملے گا اس کے اوپر آپ کو سجسٹڈ شیئرنگ کا اوپشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو انیبل ہی رہنے دینا ہے اس کو ڈس ایبل نہیں کرنا کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کے وکٹم کے پاس کوئی بھی نیو پکچر یا ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بھی شو ہو جائے گا یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے واپس اسی پیج کو اوپن کر لینا ہے جہاں آپ کو وکٹم کی پکچر اور ویڈیوز شو ہو رہی تھی یہاں آپ کو نیچے شیئرنگ کا اوپشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو ایڈ پارٹنر اکاؤنٹ کا اوپشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد نیو پیج پر آپ نے اپنا جی میل اکاؤنٹ لگانا ہے آپ کو اس بات کا دھیان رہے کہ یہاں پر آپ نے وہ والا جی میل اکاؤنٹ انٹر کرنا ہے جس کو آپ اپنے سمارٹ فون پر یوز کر رہے ہیں جیسے ہی آپ جی میل اکاؤنٹ انٹر کریں گے تو آپ کو جی میل اکاؤنٹ کا لوگو شو ہو جائے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو اوپر آپ کو نیکسٹ کا اوپشن شو ہو جائے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے آل فوٹو کو سیلیکٹ کر کے دوبارہ نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے تو اگین آپ کے سامنے نیو پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو نیچے سینڈ انویٹیشن کا اپشن شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے دوستو یہ سارا کام آپ نے وکٹم کے سمارٹ فون پر کرنا ہے جس کی آپ گیلری ہیک کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے سمارٹ فون کی اسی اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے میرے پاس دو سمارٹ فون تھے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک کو میں نے وکٹم کا سمارٹ فون بنایا ہوا تھا چلیں اب میں اپنے والے سمارٹ فون پر اسی فوٹو نام کی اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی میں اوپن کروں گا تو نیچے آپ کو شیرنگ کا اپشن شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو آپ کو نیو پیج پر انویٹیشن شو ہو جائے گی آپ نے اس پر کلک کر کے انویٹیشن کو ایکسپٹ کر لینا ہے انویٹیشن ایکسپٹ کرنے کے بعد وکٹم کے سمارٹ فون میں مجود پکچر اور ویڈیوز آپ کو شو ہو جائیں گی اب جیسے ہی وکٹم کے سمارٹ فون میں کوئی نیو پکچر یا ویڈیو آئے گی تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا اب اگر آپ نے ان پکچر یا ویڈیو کو دیکھنا ہے تو آپ نے اسی فوٹو نام کی اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے نیچے دیئے گے شیرنگ اپشن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ شیرنگ اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کو وکٹم کا نام شو ہو جائے گا مجھے یہاں پر صفیر رحمان لائبریری لکھا ہوا شو ہو رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے ہی دوسرے سمارٹ فون کی گیرری کو ہیک کیا ہے اب آپ نے اس نام پر کلک کر کے پکچر اور ویڈیوز کو دیکھ لینا ہے دوستو آپ یہاں پر ایک سے زیادہ سمارٹ فون کی گیرری کو بھی ہیک کر سکتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو انٹریسٹنگ لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں انشاءاللہ اب ہم ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ